بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارتی جنتا پاتی بھارتی جنتا پاتی سری گروہ عبیداز جی مہارا جی کی بہت بہت دنے واد پرم پوچھنیے سری گروہ عبیداز جی مہارا جی کے جو پرکاش اتصاب کا یہ کارکرم جس کا آج یہاں بہت ہی شاندار آئیوجن کیا گیا ہے اس میں اپسٹیت میرے مطر ڈاکٹر دنیدر مریاد جی ہمارے بہت ہی ارجوان اسی مرچہ کیا بھیکش سریمہ نیرم لگے صاحب ڈاکٹر کشن جی خودیب جی جچار صاحب رجوان صاحب انگران صاحب ہمارے بلوی راہ جی اور منچ کا سلچالن کر رہے راو صاحب اور آج کی اس محفل میں آج کے اس آئیوجن میں جو پرم پوچھنیے شری گروہ رویداز جی مہارا جی کہ پرکاش اتصاب کا یہ پرم یہ کارکرم آج یہاں آئیوجن کیا گیا ہے میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے شری گروہ رویداز جی کے پرکاش پرم کی بہت 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 آئی ہے اور مبارک باتی ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ شری گروہ رویداز جی مہارا ج سنت پرم پرہ کے ایک بہت بڑے سنت شیرومنی ہوئے بھکتی رس کے کامی رس کے ایک بہت اچھ کوٹی کے سنتوں کے اندر شری گروہ رویداز جی مہارا جی کا ذکر آتا ہے اور جس کا ذکر یہاں کیا گیا بلارس کے اندر وہ پیدا ہوئے ماغ پورنیمہ سنتیرہ سو ستتتر چھہتر ستتتر بولا رہا تھا اور ان کے جیون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ایک سادھارن پریوار میں وہ پیدا ہوئے ایک غریب پریوار میں پیدا ہوئے اور اس دور کے اندر جو غریبی بہت زیادہ تھی گربت کا دور تھا اور ایسے میں سنت شیرومنی شری گروہ رویداز جی مہارا جی کا جب ان کا جنم ان کا پرکاش اس سنسار میں پڑھا پھر انہوں نے کیسے اپنی جیون کے اندر اپنے جیون میں انہوں نے کس پرکار آگے کام کیا گریبوں ونچتوں شوشت سماج پچھڑے بے سہارا لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر انہوں نے کام کیا اور اس دور میں یہ آسان نہیں تھا اس دور میں اتیچار ظلم و ستم ہوتے تھے اور ایسے میں عیشوریے شکتی سے سمپن ایک سنت نکل پڑا لوگوں کی سیوہ اور خدمت میں گریبوں کی مدد میں اور انہوں نے پورے سماج کو اکٹھا کرنے کا پریاس کیا کوشش کیول ونچت سماج یا دلیت سماج ہی نہیں بلکہ سماج کا ہر ورگ ان کا شش ہے ہر ورگ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو میرا بھائی تھی جو کی بھاگوان سلک کشن جی کی آنہ جو بھگت تھی ان کے گروہ دیم انہوں نے دھرم کی گیان کی شکشہ گروہ دارزی مہارا جی سے پڑھتے ہیں اور وہ اکثر ایک بات کہتے تھے کہ سماج میں برائی ختم ہونی چاہی سنت کون ہوتا ہے مہا پرشتون ہوتا ہے بڑا آدمی کون ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے جلتا ہے اور جو سماج میں برائیوں کو سماج کی بیماریوں کو ختم کرتا جو کسی کے ساتھ بید بھاو نہیں کرتا جو کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرتا جو کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا جس کا کسی کے ساتھ کوئی دھویش نہیں کوئی لڑائی جھنیا نہیں جو سب کو اپنا مانتا ہے وہ سنت ہے اور ایسے پوجین یہ شریعہ گروہ روید آس جی مہارا ہے مہارا سانہ تھے مہارا سانہ کی جو دھرم پتنی تھی وہ بھی شریعہ روید آس جی مہارا جی کی ششہ روید 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 مہارا اور سماج کے ہر ورگ میں وہ پرکاش وہ گیان وہ اچھائی وہ سچائی وہ ایمانداری کا پرچار کرتے تھے سماج کو جوڑ کر آگے بڑھتے اور ان کو بھی بڑی مسیمتوں کا سامنہ کرنا پڑا اس دور کے اندر اگر آپ ان کا اتحاس دیکھیں گے ان کو بھی بہت پرلوب لالچ دیئے گئے جب لالچ سنتوں کا سنت کہا لالچ ہوتے فقیر ہوتے لیکن پھر دھرہ دھنکایا گیا لیکن انہوں نے دھرم کا پرچار گیار کا اچھائی کا سچائی کا لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر جو سب کے لئے کار کرتے تھے کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی سب کا ان کی جو وانی ہے ان کے جو شبد ہے ان کے جو شروع ہے وہ انہے انہے گرنٹھوں کے اندر دھارمی گرنٹھوں کے اندر ان کی وانی وہاں وہ سسجد کی گئی ساتھیو ہمارا دیش یہ پیروں فقیروں کا دیش ہے یہاں لوگ اچھائی ایمانداری اور دھرم کے کار کو کرتے ہیں کیونکہ یہی ہماری ایک پرمپرہ اور سب مل کر رہتے ہیں اور جب بھی سماج کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وقت ایسے مہا پرش لوگ تعدہ ہوتے ہیں جو سماج سے برائی ان کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں سماج میں جو دبے کچھلے لوگ ہوتے ہیں جن کو دبایا جاتا ہے جو غریب ہوتے ہیں مسکین ضعیب ہوتے ہیں مظلوموں کے لئے جو کام کرتے ہیں وہ پیر فقیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمکہ بھلا کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی لالت نہیں ہوتا ان کے لئے دنیا کا ہر شخص دنیا کا ہر انسان اس کی عزت برابر ہوتی انسان تو انسان وہ پشو پکشی پرندوں سے بھی پیار کرتے ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں اور جو گیان انہوں نے دیا جس کا ذکر یہاں ہوا کہ من چنگا پھوتی میں من کو ساف کرو من میں نہیں ہو نیچ اچھی سوچ ہونی چاہیے من میں اچھی بھاگنا ہونی چاہیے اچھی طریقے سے لوگوں سے میزول ہونا چاہیے سب کی عزت ہونا چاہیے کیا چھوٹا کیا بڑا سب برابر ہیں تو کی سب انسان ہیں انسانیت کی قدر ہونی چاہیے اور انسان کے نات سب بھائی بھائی ہے بھائی بہن ہے اس چھزمے سے کام کرنا چاہیے اس لئے انہوں نے کہا من چنگا کو ٹھوتی میں من صاف چاہیے من میں بیر بیرود در بھاونہ لڑائی جھگڑے کی بھاونہ توڑنے کی سیاست لڑائی جھگڑا کرنے کی ساجش یہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ پاک ہے گناہ ہے امانداری سے کام کرنا اچھائی سے کام کرنا سچائی سے کام کرنا انہوں نے کہا یہی سب سے بڑی عبادت یہی سب سے بڑی پوجہ